دوستوں یہ کہانی ہے اتر پردیس کی ایک اتر پردیس میں ایک ایسا اسکول ہے جس کے بارے میں سن کر آپ حیران ہو جاؤ گے کیونکہ اس اسکول میں کچھ ایسی گھٹنا گھٹت ہوئی ہے جس کی وجہ سے لوگ اس اسکول میں جانے سے ڈرتے ہیں اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اپنے بچوں کو بھی پڑھنے کے لیے اس اسکول میں نہیں بھیجتے ہیں دوستوں آخر اس اسکول میں ایسا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگ اتنے ڈر گئے ہیں اور اندر جانے سے ڈرتے ہیں تو دوستوں اتر پردیس کے کانپور جلے میں ایک اسکول ہے اس جلے میں ایک انورنگج اسطھیت بنگلہ نمبر 128 میں ایک پراتمک اسکول ہے جس میں دو کمرے اور تین ششک تھے اور لگ بھگ دس بچے تھے اور تین ماسٹر تھے دھیرے دھیرے بچوں کی سنخیہ کم ہونے کے کارن اس اسکول سے ایک چھچک کا انشٹفار یعنی ٹرانسفر بھی کر دیا گیا تھا کیونکہ اسکول میں پڑھنے والے کی سنخیہ کم تھی اور ماسٹر زیادہ تھے اس لیے ایک ماسٹر کا ٹرانسفر کرا دیا گیا تھا تب ہی اسکول کی دوسری ماسٹر نے بتایا کہ کچھ سال پہلے اسکول کے ایک کمر کرمچاری کی کچھ سال پہلے اسکول میں ایک کرمچاری کی پتنی نے کمرے میں پھانسی لگا کر آتمہ ہتیا کر لی تھی پھر کچھ دن بعد ہی اسکول کے کچھ بچے بھی بیمار ہو گئے جس میں سے ایک چھاتر کی موت بھی ہو گئی لوگوں نے افوا فیلا دی کی اس اسکول میں شاید کسی آتمہ کا واس ہے جس کی وجہ سے بچوں کے ساتھ ایسی گھٹنا گھٹت ہوئی ہے پھر دھیرے دھیرے اور کئی گھٹنا گھٹتی رہی اور دھیرے دھیرے لوگوں کے اندر ڈر پیدا ہو گیا گاؤں کے سبھی لوگ دہشت میں آ گئے تھے یہاں تک کی لوگوں نے اپنے بچوں کو اسکول بھی بند کر دیا تھا اور گاؤں کے لوگ بھی اس اسکول میں نہیں جاتے تھے ایسا بتایا جاتا ہے کہ آج سے لگ بھگ چھ سال پہلے اس اسکول میں سب کچھ ٹھیک تھا لیکن اسکول میں کرمچاری کی پتنی نے کمرے میں فانسی لگا لی تھی جس کی وجہ سے سن دو ہجار چودہ میں اسکول کے ایک ساتھ دو درزن بچے بیمار ہو گئے تھے تب ہی اسکول کے ایک بچے نے بتایا کہ اس نے کسی عورت کو لال ساڑی میں کرسی پر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے اور اسی کے چلتے سارے بچے بھی بہت بیمار ہو گئے ہیں اور سارے بچے بہت ڈر گئے جس کے علاج کے لیے ان کو ہسپیٹلوں میں لے جایا گیا مگر کئی بچے تو ان میں سے مر گئے تھے دوستوں لوگا کا بھی یہی کہنا ہے کہ انہوں نے بھی اس عورت کو دیکھا ہے جو پہلے مر چکی ہے وہی پر بنگلہ نمبر 128 کی نواسی نے بتایا کہ آتما آج بھی اسکول میں موجود ہے آتما کے بھاگنے کے لیے اسکول میں ہون بھی کرایا گیا اور تانتیروں کو بلا کر آتما کو بھگانے کی کوشش بھی کی گئی لیکن آتما ابھی بھی اسی کمرے میں اپنا ٹھکانہ بنائے ہوئے ہیں اور دوستوں وہاں کے رہنے والے لوگوں کا کہنا بھی یہی ہے کہ شام ہوتے ہی آہٹ سنائی دینے لگتی ہے کبھی رونے کی تو کبھی گنگنانے کی وہ مہیلہ ابھی بھی لال ساڑی میں اسکول کے اندر جاتے ہوئے لوگوں کو نظر آتی ہے اور اس مہیلہ کو دیکھ کر لوگ بھی بہت ڈر جاتے ہیں پھر دوستوں اس کے بعد سے وہ اسکول بند کر دیا گیا اور اس میں وہی مہیلہ چڑیل اس اسکول میں رہنے لگی دوستوں چلیے چلتے ہیں دوسری کہانی کی اور بلند شہر جلے کے رہنے والے رام سن جو کی مجدور تھے فل بیچنے کا کام کرتے تھے جہاں رام سن رہا کرتے تھے وہی پڑوس میں ایک مہیلہ اکثر بہت بیمار رہتی تھی جو کی رشتے میں رام سن کے بڑے بھائی کے بیٹے کی پتنی تھی جس کا نام کملیش تھا اس مہیلہ کا نام کملیش تھا کملیش کا بہت علاج کرانے پر بھی اس کی بیماری ٹھیک نہیں ہوئی اور ایک دن اس بیماری نے کملیش کی جان لے لی اور وہ عورت سب کی بہت لادلی تھی اکثر سب کے پیارے انسان دنیا سے جلدی ہی چلے جاتے ہیں جب کملیش کے انتیم سنسکار کی تیاری چل رہی تھی تب رام سن نے کملیش کی ناک سے نتھنی جو اس نے ناک میں نتھنی پہنی تھی وہ نتھنی رام سن نے اتار کر اپنی پاس رکھ لی پھر دوستوں رام سن گاؤں گاؤں گھوم کر فل بیجتا کرتے تھے جس کے کارن انہیں گھر لوٹنے میں دیر ہو جاتی تھی پھر دیکھتے ہی دیکھتے ایک دن کی بات ہے وہ فل بیچ کر گھر لوٹ رہے تھے رات کے قریب گیارہ بجے ہوں گے وہ ایک ویران راستے میں اپنی سائیکل سے گھر کی اور جا رہے تھے کہ اچانک انہیں اپنی سائیکل پر وزن محسوس ہوا اور وہ سوچنے لگے کہ آج کیا ہو گیا ہے میری میری سائیکل ایسے کیوں چل رہی ہے جیسے اس پر بہت زیادہ بوجھ رکھا ہو یہ باتیں کملیس کی اور اشارہ کر رہی تھیں رام سن یہ سب سوچ رہا تھا پھر دوستوں سائیکل کے اوپر وزن بڑھتا ہی جا رہا تھا جس سے سائیکل چلانے میں رام سن کو کافی دکت ہو رہی تھی تب ہی اچانک انہوں نے پیچھے سے کوئی آہٹ سنی اور رام سن نے پیچھے کی طرف مڑھ کے دیکھا تو رام سن کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ڈراؤنی شکل کی عورت ان کی سائیکل پر بیٹھی ہے رام سن پسینے پسینے ہو گئے اور بے ہوش ہو کر سڑک پر ہی گر پڑے پھر اسی راستے سے دو تین آدمی جا رہے تھے ان میں سے ایک رام سن کو جانتا تھا پھر وہ لوگ رام سن کو ان کے گھر چھوڑ کر چلے گئے صبح رام سن کی آنکھ کھلی اور رات کی گھٹنا سے وہ بہت ڈر گئے تھے اسی لیے وہ چار سے پانچ دن تک فل بیچنے نہیں گئے اور گھر میں ان کی پتنی اور بچے پوچھتے تھے کی کیا ہوا ہے آپ کو آپ کام کرنے کیوں نہیں جاتے ہیں گھر والوں کی بات سن کر رام سنگھ سوچنے لگا کہ اگر میں نے وہ گھٹنا ان لوگوں کو بتائی تو یہ لوگ مجھے یا تو پاگل سمجھیں گے یا پھر مجھے نکمہ سمجھیں گے کہ کام نہ کرنے کا اچھا بہانہ نکالا ہے میں نے دوستوں گریب آدمی اگر کام نہ کرے گا تو کھائے گا کیا یہ سوچ کر چار سے پانچ دن کے بعد رام سنگھ اپنے کام پر جانے لگے پہلے کی طرح گاؤں گاؤں جا کر فل بیچنے لگے آج پھر انہیں گھر جانے میں دیر ہو گئی تھی جیسے ہی وہ اس سنسان راستے پر آئے ان کو ایک دم سے اسی دن کی گھٹنا اور اس عورت کا بھیانک چہرہ یاد آ گیا اب وہ اپنی سائیکل کو تیزی سے چلانے لگے تیز چلتی سائیکل کی طرفتار اچانک دھیمی ہوتی چلی گئی رام سنگھ بہت طاقت لگا رہے تھے لیکن سائیکل کی رفتار تھی جو اور دھیمی اور دھیمی ہو رہی تھی اب تو رام سنگھ کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ ہو نہ ہو اس دن والی چیز ہی میری سائیکل کو روک رہی ہے انہوں نے اس بار ہمت کر کے بینہ پیچھے ملے اس سے پوچھا کون ہو تم اور مجھے کیوں پریشان کر رہی ہو اور میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے پھر دوستوں سائیکل کے پیچھے سے آواز آئی چاچا چاچا میں کملیش رام سنگھ نے پوچھا کون کملیش کون کملیش اور تم مجھ سے کیا چاہتی ہو تو اس نے کہا چاچا میں کملیش ہوں آپ کے بھائی کی بیٹی کی پتنی تو رام سنگھ نے کہا ہاں بیٹی کملیش کیا بات ہے اور تم مجھے ڈرہ کیوں رہی ہو اب کملیش دہار کر بولی چاچا جی آپ کے پاس میری نتھنی ہے جو آپ نے میرے مرنے کے بعد میری ناک سے نکال لی تھی میں بس اسی کو لینے آئی ہوں چاچا میرا آپ کو ڈرانے کا بلکل بھی ارادہ نہیں تھا پھر رام سنگھ نے کہا ٹھیک ہے بیٹی میں تمہاری نتھنی واپس کر دوں گا اور میں تمہاری نتھنی بڑے بھائیہ کو دے دوں گا تو کملیش نے کہا نہیں نہیں چاچا جی میری نتھنی کو آپ وہیں رکھنا جہاں پر میرا انتیم سنسکار ہوا تھا پھر دوستوں دوسرے دن انہوں نے ویسا ہی کیا جیسا کملیش نے کہا تھا اس نتھنی کو انتیم سنسکار والی جگہ پر رکھ آئے اس کے بعد پھر کبھی کملیش عورت کی آتما رام سنگھ کو نہیں دکھائی دی اور اس کے بعد سے رام سنگھ بھی دیر سویر آتے تھے گھر لیکن راستے میں ان کو کوئی بھی پریشانی یا کوئی بھی گبراہٹ نہیں ہوتی تھی دوستوں کہانی کیسی لگی پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیں موسیقی موسیقی